پرواسی مجدور لگا تار پلائن کر رہے تھے لیکن اگر بات کی جائے کرنال جلہ پرشاشن کی کرنال پولیس کی تو شروعات میں جرور پرواسی مجدوروں کو پریشانی جرور ہوئی لیکن باس کے بعد اگر بات کرے تو شیلٹر ہوم کھول دیے گئے ہیں اور کسی بھی پرواسی مجدور کو اس طرح سے پلائن کر کے جانے نہیں دیا جا رہا ہے اور اس بارے پر باتشت کرنے کے لئے کرنال کے جو ایس پی ہیں سریندر سنگھ بوریا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم باتشت کرنا چ رہیں گے لوگ ڈاؤن میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہے ان پرواسی مجدوروں کو ہوئی ہے دو مینے بیٹھے رہے ان کے باس جتنا پیسہ تھا انہوں نے کھایا لیکن اس کے بعد کئی فیکٹری والوں نے بھی ان کو نکال دیا اور خود بھی پریشانی سے یہ پیدل جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور تقریباً دیکھا گیا تھا پنجاب سائیڈ کے جو پرواسی مجدور تھے وہ کارنال بورڈر کے ماتب سے یو پی جانا چاہ رہے تھے تو کافی ایسے پریشان تھے مجدور میں آپ کے مادیم سے سبھی مجدور بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ نمبر ایک تو آپ یہ بلکل بھی کوشش نہ کریں کہ پیدل یا سائیکلوں پر یا آناثرائزڈ واہنوں کے تھروں آپ یو پی یا بیہار یا دوسری اپنی کسی گنتوے ستان پر آپ انٹر کر پائیں گے یا دی آپ ایسا کریں گے تو آپ 100% possibility ہے کہ وہ سٹیٹ میں آپ کو انٹری نہیں ملے گی اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جس تھان پہ ہیں جس جلے میں ہیں وہیں روکے ہر جلے میں shelter homes بنائے گئے ہیں جیسے میں کارنال کی بات کروں یہاں کافی سارے shelter homes ہیں almost ہر police station کے اندر shelter homes بنائے گئے ہیں وہاں سب سے پہلے ان کا registration کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی medical کی screening کی جاتی ہے medical certificate ان کا جب جاری ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم جو نوڈل ادھیکاری ہیں جس سٹیٹ میں انہوں نے جانا ہے ان سے باتچیت کر کے ان سب ہی کو بھیجا جا رہا ہے میں بتانا جاؤں گا قریب ساتھ ہزار کے آسپاس ہم ابھی تک پروازی مزدور proper channel سے اور proper protocol کو follow کر کے بھیج چکے ہیں ابھی کچھ قریب دوزار کے آسپاس ہمارے laborers جو ابھی shelter homes میں ہیں ان کو بھی جو ہے proper channel کے مادیم سے بھیجا جائے گا اور میں آپ کے مادیم سے سب کو assure کرتا ہوں کہ ایک ایک وقتی کو ان کے گھر تک بھیجا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ یہ appeal بھی ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جب اپنی state میں جاؤ گے تو آپ ستا گھر چلے جاؤ گے آپ جس state میں جاؤ گے وہاں 21 دن آپ کو institutional quarantine میں رہنا پڑے گا یعنی ایک جگہ پہ چاہے وہ school ہو یا جو بھی انہوں نے ستان رکھا ہے آپ immediately گھر نہیں جا پاؤ گے اور number 2 اب سب کچھ کیونکہ کھول گیا ہے سارا markets کھول گئی ہے industry کھول گئی ہے construction کا کام کھول گیا ہے تو کوئی روزگار کی کوئی دکت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ جانا چاہتے ہو تو proper channel سے جائیں جو shelter homes ہیں وہاں ہر پرکار کی صوبیتہ اپلپد ہے وہاں کھانے کی صوبیتہ ہے medical کی facilities ہیں اور registration وہیں spot پہ کیا جا رہا ہے آپ کو کہیں اور جانے کی اب اشکتہ نہیں ہے سار ایک دو دن پہلے یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ کچھوار روڑ پر جو رادہ سوامی سسنگ بھون ہے وہاں پر پروازی مجدروں نے اس طرح کی ایروپ بھی لگائے تھے کہ ان سے پچھے پچھے سو روپے کی demand کی جا رہی ہے ان کو بھیجنے کے لیے اس کے بعد ڈی ایس پی اور ایس ڈی ایم صاحبی موقع پر گئے تھے ان کو سمجھایا گیا تھا تو اس معاملے میں کیا کچھ نکل کر آیا ہے دیکھیں اس وہ matter کیا تھا کہ دو تین طریقے ہیں جانے کے جو بھی ویکتی اگر اس کا خرچہ خود بیئر کر سکتا ہے جیسے گھرونڈا سے بھی انہوں نے آپس میں باتچیت کر کے اور تین بسیز ہائر کر لی تین بسیز ہائر کر کے ان کی ریجسٹریشن اور ان کا میڈیکل کرا کے ہم نے ان کو این او سی پرساشن کے مادیم سے دلوا دی تو وہ کیول وہ ویکتی تھے دستی نہیں ہے ہم نے ہزاروں کی سنکھیا میں پرواسی مزدور جو ہے پرساشن نے اپنے لیول پر بھیجے ہے کل ہی پوری ایک سپیشل ٹرین میں بتانا چاہوں گا جو کیول جو کرنال کے پرواسی مزدور تھے ان کے لیے کل کٹیہار ایک ٹرین گئی ہے قریب ساڑھے بارہ سو ہمارے پرواسی بھائی اس میں گئے ہیں ایسے ہی تیس تاریخ کو ایک سپیشل ٹرین بیہار کے لیے جو پٹنا جائے گی وہ ایلوٹ ہو گئی ہے ڈیلی بیسز پہ تیس پہ تیس پہ تیس چالیس بسز جتنی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اتنی بسز مل رہی ہیں کوئی کسی پرکار کی جو ہے اس میں دکت کی جو ہے عوشکتہ نہیں ہے نمبر دو ہاں یدی کوئی اپنے خرچہ خود بیہر کر کے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی سوویدہ ہے چاہے وہ گاڑی ہائر کرے یا بس ہائر کرے اس کا ہم جو ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی فیکٹری والا یا کوئی شوروم والا اگر کوئی اپنے پروازی مجدوروں کو اپنے خرچے پر خرچہ بیہر کر کے اگر بھیجنا بھی جاتا ہے تو اس کی اپلیکیشن جلہ پرشاسن کو دے سکتا ہے حالانکہ پرشاسن کی طرف سے سبھی کو بھیجنے کا کارے کیا جا رہا ہے جس بارے میں جانکاری دے رہے تھے کرنال کے ایس پی شروعات میں جرور پریشانی ہوئی پروازی مجدور پیدل ہی کئی کلومیٹر نکل گئے تھے لیکن اس سمیں ہریانہ سرکار اور جلہ پرشاسن کرنال سب سے بہتر کارے کرتا ہوا ناجر آ رہا ہے حالانکہ دوسرے سٹیٹ سے دیکھا جا رہا ہے کہ پنجاب سے بڑی سنکھا میں پروازی مجدور بورڈر کروز کر کے کرنال آ رہے ہیں لیکن کرنال میں ان کے رہنے کی کھانے پینے کی سبھی طرح کی ویبستہ کی گئی ہے لیکن ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ کرنال کے سپی سرندر سنگھ بوریا نے بھی جانکاری دیتے ہوئے بتایا اور ان کو میسیج بھی دیا کہ آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کام شروع ہو چکا ہے اور جن کا کام ابھی شروع نہیں ہوئے جلدی جو ان کا کام شروع ہو جائے گا اس لیے آپ لوگ کوشش کیجئے کہ ہاں پر رہیے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آگی شیلٹر ہومز بنائے گئے ہیں تو لگا تار کرنال بیکنگ نیوز لگا تار اپیل کر رہا ہے کرنال پولیس اپیل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پرواسی مجدوروں سے ایک اور جانکاری دینا چاہیں گے اس میں سب کیا کچھ بتانا چاہیں گے لوگ ڈون فور شروع ہو چکا ہے اس میں حالکہ صوبے نو سے پانچ بچ تک دکانے کھلنے کی پرمیشن دی گئی ہے اور کس طرح کی ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ کئی لوگ چوری چپکے کر کے گیدرنگ ہی کٹھی ہو رہی ہے تو ان کے خلاب بھی کاروائی کی جائے گی کہیں بار دیکھا جاتا ہے کہ پچاپ سا سو سو لوگ کہیں جگہ کٹھے ہو رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو کیا میسے دینا چاہیں گے دیکھئے میں بتانا چاہوں گا جو فورت فیز لوگ ڈون کا چل رہا ہے اور بہت اچھے ڈنگ سے ہمارے پچھلے تینوں فیز ڈسٹرک کرنال میں بہت سوچاروں ڈنگ سے چلے ہیں تو جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں جو ڈریکشنز ہیں اسے فالو کیجئے اس سے آپ کی سرکشہ کے لیے ہی ساری ڈریکشنز دی گئی ہیں گیدرنگ تو بلکل بھی کسی پرکار کی ایلاوڈ نہیں ہے کرپیا کر کے آپ یہ مد سوچئے کہ آپ کو یہ بھی جانکاری نہیں کہ کون کرونا پوزٹیو ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ نے کیسیز دیکھنے میں آیا کسی کے کوئی سمٹم نہیں تھے لیکن جن کی ٹریول ہسٹری تھی جب ان کو ٹیسٹ کیا گئے تو وہ پوزٹیو پائے گئے تو یہ اپنی جان جوکھم میں ڈالنے کی بات ہے اور ساری جمعیواری اس فورت فیز میں خود جنتہ کے اوپر ہے وہ اپنی جمعیواری سمجھیں اور لاکڈاؤن کا پالن کریں دانیوال سر تو یہ دیکھا آپ نے کہ کرنال کے ایس پی سریندر سنگھ بوریا مہتپون جانکاری دیتے ہوئے پروازی مجدوروں کے نام ایک بہت جروری میسج دیتے ہوئے سبھی فیکٹری والوں کو لیے ایک بہت جروری میسج دیتے ہوئے لیکن اس میں جرورت ہے کہ جو سب سے زیادہ پریشان ہے لگا تار کرنال بیکنگ اس ان کا درد دکھاتا رہتا ہے وہ ہے پروازی مجدور ان کا پریبار جتنی ساہتہ آپ ان کی کر سکتے ہیں اس دوران ان کی ساہتہ کرنی چاہیے جیلا پرشاشن ہریانہ سرکار اپنی طرح سے کارے کرتی ہوئے نجر آرہی ہے لیکن لاکھوں کی سنکھیں میں پروازی مجدور جو پلائن کر کے آرہے ہیں کرنال کے مادم سے وہ اتر پردیش بیہار اور مدے پردیش جاتے ہیں تو ان کو روکنا اپنے آپ میں بہت پریشانی بڑا کارن جرور رہتا ہے لیکن سبھی لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے سبھی راجنیتک پارٹیوں سے اپیل کی جاتی ہے سبھی سماجک سنستاؤں سے اپیل کی جاتی ہے بڑھ چڑھ کر آ گیا ہیں اور ان پروازی مجدوروں کو سمجھائیں ان کی کاؤنسلنگ کریں تاکہ یہ اس طرح سے اپنے اپنے پریواروں کے ساتھ اپنا کام دندہ چھوڑ کر پلائن نہ کریں کامل بڑا کرنال ویکنگ یوز کرنال پروازی مجدور لگاتا اور پلائن کر رہے تھے لیکن اگر بات کی جائے کرنال جلہ پرشانشن کی کرنال پولیس کی تو شروعات میں جرور پروازی مجدوروں کو پریشانی ضرور ہوئی لیکن باس کے بعد اگر بات کریں تو شیلٹر ہوم کھول دیا گئے اور اب کسی بھی پروازی مجدور کو اس طرح سے پلائن کر کے جانے نہیں دیا جا رہا ہے اور اس بارے پر باتشت کرنے کے لئے کرنال کے جو ایس پی ہیں سریندر سنگھ بوریا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم باتشت کرنا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے لوگ ڈاؤن میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہے ان پروازی مجدوروں کو ہوئی ہے دو مینے بیٹھے رہے ان کے باس جتنا پیسہ تھا انہوں نے کھایا لیکن اس کے بعد کئی فیکٹری والوں نے بھی ان کو نکال دیا اور خود بھی پریشانی سے یہ پیدل جاتے ہوئے انہیں جا رہا رہے ہیں اور تقریبا دیکھا گیا تھا پنجاب سائیڈ کے جو پروازی مجدور تھے وہ کرنال بورڈر کے مادم سے یو پی جانا چاہ رہے تھے تو کافی ایسے پریشان تھے مجدور تو کس طرح سے ان کو روکا جا رہا ہے اور آپ جیلا پولیس کپتان کی طرح سے ان سے کیا اپیل کریں گے کس طرح سے جانے کی بھی جرورت رہی ہے اور کیا کچھ انتجام ان کی طرح سے کیے گئے ہیں جانکار یہ ملی ہے کہ بسوں کے مادم سے ٹرینز کے مادم سے ہزاروں مجدوروں کو بھیجا بھی جا رہا ہے دیکھئے بلکل جو میں آپ کے مادم سے سب ہی مجدور بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ نمبر ایک تو آپ یہ بلکل بھی کوشش نہ کریں کہ پیدل یا سائیکلوں پر یا آناثرائزڈ وہانوں کے تھروں آپ یو پی یا بیہار یا دوسری اپنی کسی گنتوے ستان پر آپ انٹر کر پائیں گے یدی آپ ایسا کریں گے تو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ پوسیبیلیٹی ہے کہ وہ سٹیٹ میں آپ کو انٹری نہیں ملے گی اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جس ستان پہ ہیں جس جلے میں ہیں وہیں رکھے ہر جلے میں شیلٹر ہومز بنائے گئے ہیں جیسے میں کرنال کی بات کروں یہاں کافی سارے شیلٹر ہومز ہیں آلماسٹ ہر پولیس ٹیشن کے انڈر شیلٹر ہومز بنائے گئے ہیں وہاں سب سے پہلے ان کا ریجسٹریشن کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی میڈیکل کی سکریننگ کی جاتی ہے میڈیکل سرٹیفیکیٹ ان کا جب جاری ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم جو نوڑل ادھیکاری ہیں جس سٹیٹ میں انہوں نے جانا ہے ان سے باتچیت کر کے ان سبی کو بھیجا جا رہا ہے میں بتانا جاؤں گا قریب ساتھ ہزار کے آسپاس ہم ابھی تک پروازی مزدور پروپر چینل سے اور پروپر پروٹوکول کو فالو کر کے بھیج چکے ہیں ابھی کچھ قریب دوزار کے آسپاس ہمارے لیبررز جو ابھی شیلٹر ہومز میں ہیں ان کو بھی جو ہے پروپر چینل کے مادیم سے بھیجا جائے گا اور میں آپ کے مادیم سے سب کو اشور کرتا ہوں کہ ایک ایک وقتی کو ان کے گھر تک بھیجا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ یہ اپیل بھی ہے کیونکہ ایسا نہیں کہ آپ جب اپنی سٹیٹ میں جاؤ گے تو آپ ستھا گھر چلے جاؤ گے آپ جس سٹیٹ میں جاؤ گے وہاں اکیس دن آپ کو انسٹیٹویشنل کورینٹین میں رہنا پڑے گا یعنی ایک جگہ پہ چاہے وہ سکول ہو یا جو بھی انہوں نے ستھان رکھا ہے آپ امیجیٹلی گھر نہیں جا پاؤ گے اور نمبر دو اب سب کچھ کیونکہ کھول گیا ہے سارا مارکیٹس کھول گئی ہے انڈسٹری کھول گئی ہے کنسٹرکشن کیا جا رہا ہے آپ کو کہیں اور جانے کی اب اشکتہ نہیں سار ایک دو دن پہلے یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ کچھوار روڑ پر جو رادہ سوامی سسنگ بھون ہے وہاں پر پروازی مجھدرو نے اس طرح کی ایروپ بھی لگائے تھے کہ ان سے پچی پچیس روڑے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ان کو بھیجنے کے لیے اس کے بعد ڈی ایس پی اور اور ان کا میڈیکل کرا کے ہم نے ان کو این او سی پرساشن کے مادیم سے دلوا دی تو وہ کیول وہ ویکتی تھے جو اپنے خرچے پہ جانا چاہتے ہیں لیکن اس میں کوئی بھی کسی جو ویلنگ نہیں ہے کسی پہ کوئی جوڑ جوڑ دستی نہیں ہے ہم نے ہزاروں کی سنکھیا میں پروازی مزدور جو ہے پرساشن نے اپنے لیول پہ بھیجے ہے کل ہی پوری ایک سپیشل ٹرین میں بتانا چاہوں گا جو کیول جو کرنال کے پروازی مزدور تھے ان کے لیے کل کٹیہار ایک ٹرین گئی ہے ساڑھے بارہ سو ہمارے پروازی بھائی اس میں گئے ہیں ایسے ہی تیس تاریخ کو ایک سپیشل ٹرین بیہار کے لیے جو پٹنا جائے گی وہ ایلوٹ ہو گئی ہے ڈیلی کوئی اپنے خرچہ خود بیئر کر کے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی سویدہ ہے چاہے وہ گاڑی ہائر کرے یا بس ہائر کرے اس کا ہم جو ہے اینو سی دلوا کے ان کو بھی بھیجا جا رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی فیکٹری والا یا کوئی شوروم والا اگر کوئی اپنے پروازی مزدوروں کو اپنے خرچے پر خرچہ بیئر کر کے بھیجنا بھی جاتا ہے تو اس کی اپلیکیشن جلہ پرشاسن کو دے سکتا ہے حالانکہ پرشاسن کی طرح سے سبی کو بھیجنے کا کارے کیا جا رہا ہے جس بارے میں جانکاری دے رہے تھے کرنال کی اس پی شروعات میں جرور پریشانی ہوئی پروازی مزدور پیدل ہی کئی کلومیٹر نکل گئے تھے لیکن جس اس سمیں حریانہ سرکار اور جلہ پرشاسن کرنال سب سے بہتر کارے کرتا ہوا ناجر آ رہا ہے حالانکہ دوسرے سٹیٹ سے دیکھا جا رہا ہے کہ پنجاب سے بڑی سنکھا میں پروازی مجدور بورڈر کروز کر کے کرنال آ رہے ہیں لیکن کرنال میں ان کے رہنے کی کھانے پینے کی سب ہی طرح کی ویبستہ کی گئی ہے لیکن ان کو گھبرانے کی جرورت نہیں ہے جیسے کہ کرنال کی ایس پی سرندر سنگھ پروازی مجدوروں سے ایک اور جانکاری دینا چاہیں گے اس پی سب کیا کچھ بتانا چاہیں گے لوگ ڈان فور شروع ہو چکا ہے اس میں حالاکی صوبے نو سے پانچ بچ تک دکانے کھلنے کی پرمیشن دی گئی ہے اور کس طرح کی ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ کئی لوگ چوری چپکے کر کے گیدرنگ اکٹھی ہو رہی ہے تو ان کے خلاب بھی کاروائی کی جائے گی کہ کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ پچاپ سا سو سو لوگ کہیں جگہ کٹھے ہو رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو کیا میسے دینا چاہیں گے دیکھئے میں بتانا چاہوں گا اب جو فورت فیز لوگ ڈان کا چل رہا ہے اور بہت اچھے ڈنگ سے ہمارے پچھلے تینوں فیز ڈسٹرک کارنال میں بہت سوچارو ڈنگ سے چلے ہیں تو جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں جو ڈریکشنز ہیں ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ نے کیسز دیکھنے میں آیا کسی کے کوئی سیمٹم نہیں تھے لیکن جن کی ٹریول ہسٹری تھی جب ان کو ٹیسٹ کیا گئے تو وہ پوزٹیپ آئے گئے تو یہ اپنی جان جوکھم میں ڈالنے کی بات ہے اور ساری جمعیواری اس فورت فیز میں خود جنتہ کے اوپر ہے وہ اپنی جمعیواری سمجھیں اور لوگ ڈاؤن کا پالن کریں دانیوار سر تو یہ دیکھا آپ نے کہ کرنال کے ایس پی سریندر سنگھ بوریا مہتپون جانکاری دیتے ہوئے پرواسی مجدوروں کے نام ایک بجروری میسج دیتے ہوئے سبھی فیکٹری والوں کو لیے ایک بہت جروری میسج دیتے ہوئے لیکن اس میں جرورت ہے کہ جو سب سے زیادہ پریشان ہے لگا تار کرنال ویکنگ اس ان کا درد دکھاتا رہتا ہے وہ ہے پرواسی مجدور ان کا پریوار جتنی ساہتہ آپ ان کی کر سکتے ہیں اس دوران ان کی ساہتہ کرنی چاہیے جیلا پرشاسن ہریانہ سرکار اپنی طرح سے اچھا کارے کرتی ہوئے نجر آرہی ہے لیکن لاکھوں کی سنگھیاں میں پرواسی مجدور جو پلائن کر کے آرہے ہیں کرنال کے مادم سے وہ اتر پردیش بیہار اور مدے پردیش جاتے ہیں تو ان کو روکنا اپنے آپ میں بہت پریشانی بڑا کارن جرور رہتا ہے لیکن سبھی لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے سبھی راجنیتک پارٹیوں سے اپیل کی جاتی ہے سبھی سماجیک سنستاؤں سے اپیل کی جاتی ہے برچڑ کر آ گیا ہیں اور ان پرواسی مجدوروں کو سمجھائیں ان کی کاؤنسلنگ کریں تاکہ یہ اس طرح سے اپنے اپنے پریواروں کے ساتھ اپنا کام دندہ چھوڑ کر پلائن نہ کریں کامل بیڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال